بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دریافت فرمایا تو کون ہے اس نے ارض کیا میں جن ہوں میرا نام ہما ہے میں بیٹا ہوں ہیم کا اور ہیم بیٹا لاکس کا اور لاکس بیٹا ابلیس کا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں پھر فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری ہے بس کچھ تھوڑی سی کم ہے حضور جن دنوں کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا مگر بات سمجھتا تھا پہاڑوں پر دورتا پھرتا تھا لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا لوگوں کی دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیا کرتا تھا حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو اس نے ارض کیا حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے اس لیے کہ اب میں حضور کی خدمت میں توبہ کرنے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں نے حضرت نون علیہ السلام سے ملاقات کی ہے ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں توبہ بھی کر چکا ہوں حضرت حود علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں میں نے تورات بھی سی کی ہے ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچا دینا سو حضور اب میں اس امانت سے سبق دوش ہونے کو حضر ہوا ہوں اور یہ بھی عرضو ہے کہ آپ اپنی زبان حق سے مجھے کچھ قرآن شریف کی تعلیمتہ فرما دیجئے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سورہ مرسلات سورہ امیتسالون سورہ اخلاص اور محفظتین اور عزیز شمز تعلیم فرمائی یہ بھی فرمایا کہ اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے تو پھر میرے پاس چلے آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت کچھ بھی نہ فرمایا خدا جانے حامہ اب بھی زندہ ہے یا مر گیا ہے ناظرین اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی بھی نہ بھی تھے امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آگئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں